لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ چار سو آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کے بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں یہ چار سو مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لئے بورڈر تک گیا انتاقیہ انتاقیہ آج کل ترکی میں ہے جب کیسر کی بیٹی نے بتایا نہ کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کی ہے اور مسلمہ روزانہ خبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے انڈیا سے نہیں آئے اسرائیل سے نہیں آئے فرانس سے نہیں آئے اب نہیں ہے ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا تو درندے بن کے باہر نکل آئے وحشی بن کے باہر نکل آئے یہ کوئی امریکہ کی ساتھ سے شہر روزانہ عزتیں لوٹ رہی ہیں جب کیسر کو پتا چلا اس کی بیٹی نے بتایا تو کیسر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ایک دن آئے گا کہ میرے استخت کے بھی مالکوں کے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں اور چھے مہینے بعد وہ ہوا کہ اللہ نے انتاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا میرے عزیزو ہماری ایک عزت ہے ہماری ایک ناموس ہے ہماری آنکھ بے حیاء نہیں ہوتی ملہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں تیہ کرتے ہیں وہ اس کو قراسنے کرتے ہیں اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جو جا کے یورپ میں دیکھو امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے وہاں کی ماں کا کیا حال ہے وہاں کی بہن کا کیا حال ہے اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ علم ضرور حاصل کرو تازیب مت لو مغرب میں تو سورت ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے اُبھرنے کی جگہ نہیں ہے اُبھرنے کیلئے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے تو اپنی تازیب کی اپنی عزت کی اپنی ناموس کی حفاظت کرو اپنے استادوں کی قدر کرو جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو جب وہ اچھا ہے برا ہے اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی کو اس کے آگے سر نہ اٹھانا اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا تمہارے علم میں برکت دے گا اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لئے علم کے دروازے بند ہوں گے خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے یہ بھی باپ کے درجے میں ہے تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو ایک ماں ہے جس تمہیں گود میں پالا ہے ایک ماں جو تمہیں ساس بھی تمہاری ماں ہے خالہ بھی تمہاری ماں ہے پوپی بھی تمہاری ماں ہے استاد تمہارا باپ ہے ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو قدر کرنا سیکھو سب کچھ لوٹ کر اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا تمہیں خوبصورت زندگی گزا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے معبوب کے ہاتھوں سے جام میں کوثر سب سے پہلے پیلائے جاؤ گے اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو گے اور اللہ پاک کی دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کے زندگی پاؤ گے یہ تو دکھوں کا جہان ہے تم خود سوچو جب آدمی ابزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار ویسی صاحب دیکھ رہے ہیں یار ویسی صاحب دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ فٹ ہے یار کیمرہ فٹ ہے یار کیمرہ فٹ ہے یار کیمرہ لگا ہوا ہے میرے اللہ کے کیمرے یہ دو کرامن قاتبین ہر وقت ہمیں ابزرویشن میں لیے بیٹھائیں لیے بیٹھائیں لیے بیٹھائیں موت تو چھٹی کا نام اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو سارے بچے اس کی نیت کرو ارادے کرو اللہ سے مانگو وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے شادی کے بھی پورے کر دے گھروں کے بھی پورے کر دے اور عزت کے بھی ہو جائیں کامیابی کے بھی ہو جائیں اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے پانچ فٹ نالہ سے کی کرنا ہے یہ تو ہم گستے گستے پانچ فٹ کے ہو کے رہ گئے ہیں مارے بابا آدم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تھے امہ ہوا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر تھی یوسف علیہ اسلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے حضرت ہوا سب سے حسین خاتون تھی سب سے حسین حضرت ہوا دونوں امہ ابا ایک سو تیس فٹ کی ہے جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کتے ہوں گے چونکہ جنت کی لڑکی جنت کے خادم سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں سب ایک سو تیس فٹ پر ہیں تو اللہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک سو تیس فٹ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر لیا ہے دس ہزار سال نے ہمیں گھسا 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 کے آدم بھی حوہ بھی جنت کی ہور بھی یہ خواتین بھی آپ بھی سب ایک سو تیس فٹ پر جاؤ گے اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زافران کافور سے بنایا سورج کو انگلی دکھا ہے سورج نظر نہ ہے سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روپ پھونک دے کلائی نمودار ہو جائے ساتوں آسمان کے اندھیرے ساتوں زمینوں کے اندھیرے روشنوں میں تبدیل ہو جائیں یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو اگر آپس میں لڑو ہوئے ہو صلح کر لو میں نے بھی ہوسٹل لائف گزاری بہت چھوٹی میں تو گیارہ سال کا تھا جب میرے باب نے مجھے بھیج دیا لاہور کہتے ہیں ڈاکٹر بناونا ہے تو میں ہوسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرائے میرا اور اچھے دوروں میں گزرائے تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں میں کم کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو کسی اُس ساتھ سے بیعدوی ہوئی ہوئی ہے جا کر معافی مانگ لو اپنے ماں باپ سے کوئی غصہ کی ہے جا کر معافی مانگ لو کسی بین بائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے بیوی خامن سے ناراض ہے تو ایک دوسرے کو معاف کر دو اللہ تعالی کو معاف کرنا پسند ہے آپ اس میں محبت سے رہو درگوزر سے رہو کئی لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ کئی جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ چھپ رہنا سب سے بڑی صلح تھوڑے دیر کے چھپ ہو جاؤ اللہ ہم رب السماوات السبع وما اذلل ورب الارضین السبع وما اقلل ورب الشیاتین وما اذلل ورب الرياح وما اذرین اللہم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم یا من اذا اراد الشیعن ان یقول له کن فيکون یا من عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو یا من بیده مقالید الامور یا احد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفوا احد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وعلا اصحابه والا ازواجه والا ذریاته وبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذا بننا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے رب کریم اللہ تُو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہم کچھ نہیں جانتے تھے ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اے رب کریم مولا تیرا نام علیم ہے تیری صفت علیم ہے علم تیری صفت ہے اے کریم مالک ام نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے نہ تیرے خوران کو پہچان سکے ام نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے ڈاکٹر کہلائے مولانا کہلائے لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تُس سے دور ہیں تیری محبت سے نعاشنا ہیں تیرے حبید کی محبت سے نعاشنا ہیں تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے ہماری زبانے کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں تیرے نام کی لذت سے نعاشنا ہیں اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں تیری محبت میں رونے سے نعاشنا ہیں اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں تیرے حبید کے لئے رونے کے لئے یہ آنکھیں نعاشنا ہیں اے میرے رب ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں لیکن یا اللہ تو دو جانتا ہے تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں تیری محبت میں یہ آنکھ اگر عشق بار نہیں تو ہم اندھے ہیں تیرے حبید کی محبت میں اگر آنسوں نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں یا اللہ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسوں نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے تیری رحمت کے لئے یہ آنسوں نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے اے میرے رب زندگی بیٹی گئی اور بیٹی چلی جا رہے چند سوہیں چند شامیں باقی ہیں تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو جو تیرے حبید کی محبت میں دھڑکتا ہو ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو تیرے حبید کی محبت کے نور سے روشن ہو ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسوں بہائے ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبید کو یاد کر کے آنسوں بہائے ہمیں وہ آنکھ دے دی جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا اے مالک میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیوٹ میں آئے میری ساری نصر میرے مرہم فرما دے ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے بے بسی ہے جیسے یا اللہ ملا کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے اہموں کرتا اے میرے مالک تیری عزت کی قسم تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملا کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رہم موجوں کے حوالے ہیں یہ پرزے پرزے ہو رہے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے کوئی نظر نہیں آتا کئی سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی اے مالک تو ہر رات پہ صبح آتا ہے یہ رات بڑی لمبے ہو گئی ہے تین سو سال کا زمانہ میت گیا بھر مالک افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں پک گیاں بھر مولا زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا اے مالک بڑی تملہ ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے حیاء کی صبح دکھا دے محبت کی صبح دکھا دے ساری امت نفرت کے نفرت نفرت کے دلدل میں بے حیائی کے دلدل میں میری نوجوان نسل کو کھا لیا اے کریم مالک یہ امت تو بڑے حیاء والی تھی اس امت کے حیاء سے تھے فرشتے رش کرتے تھے اس امت کی بیٹیوں کے حیاء کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے تھے آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگر اپا تھے اے بے ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد تھی آبارگی سے آباد بے حیاء سے آباد تو آجا میرے مالک آجا میرے مالک تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہم بھی اسی کے امت تھی پہلے لوگوں نے تو محول بڑا اچھا دیکھا تھا صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا تاوین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا تبا تاوین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا چاروں طرف پاکیزہ محول دیکھا میرے مولا میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے آبارگی دیکھ رہے تباہی دیکھ رہے موبائلوں میں تباہی کے سارے پیوان میں پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا آج گناہ چل کے آگئے ہیں کمروں میں آگئے ہیں اے میرے مولا چاروں طرف آگے لگی ہوئی ہے جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے اے اللہ اے مالک صرف تو ہے تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے چارہ گر ہے چارہ سازہ ہے رابر رہنما ہے بے بسی ہماری صفت ہے قدرت تیری صفت آج سی ہماری صفت قدرت تیری صفت جہالت ہماری صفت ہے علم تیری صفت گناہ ہماری صفت ہے مغفرت تیری صفت اے مالک اے تعلیمی ادارے والے بٹھے ہیں اس لئے میں بے کابوس ہوگی ہماری تعلیمی ادارے سو گئے خوشک ہو گئے پانی چشم خوشک ہو سک کا عبار بن گیا یا اللہ تو آجائے تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوں کا واسطہ جنہوں نے ارش فرش کو ہلا دیا تھا ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رولا دیا تھا تیری رحمت کے در کھلوائے تھے ہم انہیں کے امتی ہیں اور تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن جنت البقی سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی عرض کی ہم آپ کے بھائی تو تیرے نبی نے فرمایا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے مجھ پہ ایمان لائک اے مالک ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے تجھے اسی بول ابھی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے کرم کر دے ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا رہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا یہ گھنگروں کی چند چند نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا تیریت رحمتوں کے واسطے سے اب سوال کر دے ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے پاکیزہ محول دکھا دے ماں کی عزت دکھا دے بیٹیوں کی حرمت دکھا دے بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے یہ تو کرے گا تو ہوگا نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلو نہ بن چکے انہیں کسی نے تیرے بتا ہی نہیں بتایا انہیں کسی نے تیرے حبیب کو بتا ہی نہیں بتایا اس لحاظ سے وہ پڑے قابل رحم ہے یا اللہ ماں باپ نے بھی نہ کیا ٹیشر نے نہ کیا انہیں کون بتا تھے تو آ جا تو یہ تیری ملت کوئی بھیج دے ایسے لوگ تو ہاں پہلے تو تو نبی بھیجا کرتا تھا اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا تو ایسے نیک بندے بھیجتے جنت کا ہاتھ بگڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دیں اس گندگی کی دلدل سے نکال لیں اس بے حیائی کی دلدل سے نکال لیں معاف کر دیں نا پاگلپن میں آدمی پتہ نہیں کیا سکیا کہہ جاتا آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا کرتی دیوانہ سا کرتی ہے جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ماں کے بین دیکھتے جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے بڑے ماں باپ کی فریانے پڑتے دلی تو ہے یادہ نامسان کو خشت درد سے برنا آئے گا موسیقا 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 موسیقی